جی اسلام علیکم فبری ٹیو کے ساتھ میں ہوں زیتان دوبو اور آج ہم کسی گاؤں دیہات میں موجود نہیں ہیں بلکہ ہم آج اسلامباد کے پورچ علاقے آئی سین میں موجود ہیں یہاں سے آپ کو میرے سامنے کچھرہ نظر آ رہا ہوگا میرے ایٹس جیس میں یہاں پہ کچھرہ اور یہاں سے ناظرین انسان پہ اکمی بدبو ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہونا پہ مجھل ہے آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے اسلامباد کی الگ الگ جگہوں پر آپ کو وزٹ کرائیں گے کیونکہ اسلامباد کے ساتھ خوبصورت نام تو لگا ہو ہے لیکن اسلامباد کی جو یہ جگہیں اور یہ گند جو ایک بدخورتی کا نام دیتے ہیں وہ آپ کو دکھانا بھی لازمی ہے اور ضروری ہے اس کی وجہ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامباد میں تی ڈی اے کے دو ہزار آٹھ کے سروے کے مطابق اسلامباد میں روزانہ کی بنیاد میں پانچ سو سے پانچ سو بچاس میٹرک ٹن کچھرہ کٹھا کیا جاتا ہے یہ ناظرین دو ہزار آٹھ کی سٹڈی تھی جب اسلامباد کی جو پوپلیشن ہے وہ سڑھے ساتھ لاکھ سے تھی آج وہ گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوت کرتی ہے اب سی ڈی اے کے پاس آج کے دور کی آج کے دن کی کوئی اس طرح کی سٹڈی موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے اور اس کا تائیون لگا سکے کہ اسلامباد روزانہ کیسنا کچھرہ کٹھا ہوا جاتا ہے اور یہاں پر دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کچھرہ پیدا ہونے کی وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گند ہے ساری منڈی کا آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے یہ بیسکلی ڈمپنگ سائٹ ہے آئی ٹیپ کی منڈی جو جس کو سبزی منڈی بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کلو کے حساب سے بلکہ میں تو سường گا کہ منڈ کے حساب سے ہیں سیٹوں منوں کے حساب سے یہاں پہ کچھرا پھینکا جاتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ مواد آتے ہیں اس کا جو کچھرا بنت ہے وہ یہاں پہ پھینکا جاتا ہے اور اس کا جو بہت زیادہ مدار ہے اس کو جلایا جاتا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اس کچھرے کو جلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آئی ٹویلپ میں ایک ڈمپنگ سائٹ سے جو پورے اسلامباد کا کچھرہ ہے اس آئی ٹویلپ میں پھینکا جاتا ہے لیکن وہاں پہ کچھ سال پہلے ایک خیمیائی انرجی پر چلنے والا ایک پلانٹ بھی بنایا گیا تھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ اس پلانٹ کی مجھد سے جو اسلامباد کا کچھرہ اس کو ریسائکل کیا جائے گا اور تو ختم کیا جائے گا لیکن پچھلے تین سے چار سال سے وہ بھی بند پڑھا ہے غیر پال پڑھا ہے اور اگر ہم بات کرے کچھرے کی تو کچھرے کی دوسری یہاں پہ آتی ہے وجہ وہ ایک ہوتی ہے ائر پولوشن کی وہ جس میں ہمیں بہت زیادہ مجھدار میں جو ہم کچھرہ جلاتے ہیں وہ بھی اس کا ایک سبب بنتا ہے اور اس کا بدقسمتی سے جو ہماری گاڑیاں ہیں ہماری کاریں ہماری موٹر سائیکل ہیں وہ بھی اس کچھرے کا باعث بنتی ہیں ایک اسلامباد ٹیکسیشن کے مطابق اسلامباد میں نو لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں اس ٹائم پہ چل رہی ہیں اسلامباد کی ٹوٹل جو پپولیشن ہے وہ تقریباً گیارہ لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے لیکن یہاں پہ نو لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیاں ریجسٹر ہوئی ہیں اسلامباد کی تو آپ کو زیادہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پھینکڑوں ٹن کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر جو گیسز اور جو دھوائیں اس کو ہوا میں پھینکا جاتا ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہاں کے مضافاتی اور دہی علاقے ہیں یہاں پہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے انجن کی درستگی اور ان کی منٹیننس نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے جو دھوائیں جو کالا دھوائیں وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر بات کہ جائے گندگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی تو ہر سال پاکستان میں تقریباً 6 لاکھ کیسز آتے ہیں اس گندگی سے بیمار ہوئے ہوئے لوگوں کی اور جن میں سے 60 ہزار اموات ہوتی ہیں صرف اپنی پھپڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے جو یہ گاڑیوں کے دھوائیں اور اس طرح کی دھوائیں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اسلامباد میں اگر دیکھا جائے اسلامباد کی کسی بھی جو اس طرح کا ادارے ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی سٹیٹسٹکس ان کے پاس نہیں ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اسلامباد میں کتنے مریض آتے ہیں ان کے پاس یہ بھی سٹیٹسٹکس نہیں ہیں کہ اسلامباد میں روزانے کی بنیاد پر کتنا کچھرہ پھینکا جاتا ہے آج کے دن ناظرین اس کچھرے سے پیدا ہونے ماری بیماریاں تو لائک ہیں ہی اور موضی بیماریاں تو ہیں ہی لیکن اس کچھرے کی وجہ سے جو اسلامباد کی خوبصورتی ہے ان کے بھی ایک بہت بڑا سوالی نشان اور اس کے بھی بہت بڑا خدرہ لائک ہے کیونکہ اسلامباد حال یہ میں دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت ترین کیپٹیل قرار دیا گیا تھا لیکن یہاں پہ جو اس طرح کی جگہ ہیں اس کے اوپر سوی ڈی اے کو اور سوی ڈی اے کے محکمہ سینٹیشن کو اور ڈی اے میں کو اس کے اوپر خاص توجہ دیں چاہیے لیکن بظاہر تمام جو ادارے ہیں وہ اس حساب میں اس کچھرے کے معاملے میں آ کر اسلامباد کو بے یار و تر و ترہا شوڑ دیا گیا ہے اور اس طرح کے جو تراملی اور بارہ کو اور اس طرح کے جو زمنی علاقے ہیں ان جگہ پہ زیادہ تر ہمیں دیکھا جاتا ہے دیکھا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو کچھرہ وہاں پہ پھینکتے ہیں ان کو وہاں ہی سے اٹھا کر وہاں پہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو آتے ہیں آپ سے سو دو سو روپے ہر مہینے کے لے جاتے ہیں اور آپ کو کچھرہ اٹھا کے وہاں پہ کسی جگہ آپ کے اوپر پھینک دیتے ہیں وہاں پہ ڈمپنگ سائٹ سے بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ گزرنے والوں کوئی بہت مشکلات کا سامنا ہے اور جہاں پہ آنے جانے کے لیے جو آمن ورف سے لوگوں کی اس کی وجہ سے لوگوں میں بیمارے میں بہت زیادہ جاتے ہیں اب ہمارے محکمہ سینٹیشن کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں جب ہم نے محکمہ سینٹیشن کے ڈریکٹرز انہیں بات کرنی کوشش کی یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں گندی بدبو آتی ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گند کی کر دیں جی بچے سارے بیمار ہو جاندے ہیں لکھان پینے دیں کمار دیں کبار خانے آلے یہ میہر پانگی کرو یہ گند کی باند کرا دیو میہر پانگی کرو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھرے کا ڈیر لگا ہوا ہے یہ کافی عرصے سے سیتر ہے اور یہاں پہ گزر تو اتنی زیادہ سمیل آتی ہے کہ گزرنا بہت مشکل ہو گیا یہاں پہ بجلے بنانے کا پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو رہا اور نہ اس کو سیتری سے ڈسپوز کیا جا رہا ہے جو سینٹیشن کا محکمہ ہے ایک تو اسلامباد کی ناظرین ایک تو ذرائع کے مطابق اسلامباد کی سینٹیشن کا حملہ ہے وہ بھی بہت شورٹ ہے کیونکہ اسلامباد کا جو محکمہ سینٹیشن ہے اُس کے جو ذاتر ملازمین ہیں اُن کی یا پھر اپنے افسران کے ساتھ معاملات ہے ہوتے ہیں ہر مہینے کے وہ اپنی سیلری پہ کچھ حصہ کٹوا کے آتے ہی نہیں ہیں اُس میں سے کچھ لوگوں نے اپنے جو دوسرے پارٹنرز ہیں جو ان کے ساتھ ہی ہیں میکمہ سینٹیشن کے ان کے ساتھ کٹ جوڑ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن وہ آئیں گے ایک دن وہ چھٹی کر لیں گے ایک دوسرے چھٹی کر لیں گے بہت سے لوگوں نے ہمیں نام نہ لینے کی شرط یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں مہینہ مہینہ پورا اور وہ مہینے کے اینڈ پہ وہ اپنی تنفاہ کچھ حصہ کٹوا کے دس پرسنٹ کٹوا کے اپنی تنفاہ لے جاتے ہیں کیونکہ افسران ان کے ساتھ ملی گوزر پر کے بیٹھے ہوتے ہیں اب اس حساب میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو اثر پڑ رہا ہے وہ زندی علاقے ہو گئے یا پھر ترامری ہو گیا بارک ہو گیا اس لانے یہ آئی ایٹ لیکن یہ تو کوش علاقہ ہے یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کیل رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں اس سبائی کا ہم اس ٹائم پہ مکھیوں میں اور بچوں میں کھڑے ہوئے یہاں پہ کھڑا ہونا بھی اتنا مشکل ہے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہوں گے یہاں پہ تو ان کا کیا حالت ہوں گے تو ہم نے جب بات کی میکمہ سنیٹیشن کی ڈریکٹر سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میکمہ سنیٹیشن ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے اور وہ زندی علاقے میں بھی بارکوں میں بھی اور اس طرح جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی اپنا ساملہ دیتا ہے روزانہ کے بنیاد پر وہاں پہ سوائی ہوتی ہے لیکن ہم نے خود ویزٹ کیا تو ابھی یہ نظر آئے کہ سراملی چوک میں جو میک چوک ہیں وہاں پہ بہت بڑا ملبا پڑا ہوا تھا کچھرے کا جہاں پہ لوگ جو پرائیویٹ کچھرا اٹھانے والے وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ کچھرا پھینکے چلے جاتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے گھر سے وہ کچھرا لکھا جاتے ہیں جب آپ نے لوگوں سے بات کی تو اس نے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ وہ پرائیویٹ لوگوں کو پیسے دینے کی لاہو ان کے بعد کوئی چاہ رہا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ پرائیویٹ لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے تو ان کی گلیاں کو چرائے گلے ہو تو اس حساب سے ہم استعداد کریں گے اپنے میکمہ سریکیشن سیوری اور دیگر میکمہ سیوری کہ اس حساب سے اسلامبہ کی صفائی کو مدی نظر رکھیں اور اسلامبہ کے نام کو مدی نظر رکھیں میں اس حساب سے ماملے کو دیکھا جائے اور اس کی پیرویٹی رشان کروکس کی اجازت اللہ